بسم اللہ الرمحان الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام على خاتم النبین ناظرین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میز بند ڈاکٹر محمود غزنوی آپ کے بہت ہی پسندیدہ سکولر جناب شجاوددین شیخ آپ کا اپنا چینل ایر وائی کیو ٹی وی ہر افتہ ارتوار کی رات آٹھ بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے سیرت النبی کے حوالے سے سیرت النبی پر گفتگو طویل عرصے سے جاری و ساری ہے اور ہم کموں بیش سوا دو سو اپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں خوشی اس بات کی ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک یعنی لوگوں کا رسپونز بھی اچھا ملتا ہے ابھی دو چار دن پہلے ہی کی بات ہے کہ ایک تقریب میں جانے کا اتفاق ہوا تمہاں کچھ حضرات نے مل کر یہ کہا کہ صاحب ہمیں آپ کی وہ بات جو ہے بہت اچھی لگی تھی آپ سے مراد اے آر وائی کیو ٹی وی کی میری نہیں کہ جس میں آپ کہتے تھے کہ صاحب سلام کو عام کیا جائے چنانچہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اتنی بڑی تقریب میں ایک گروہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مفت میں سلام کرتا پھر رہا تھا اور پوچھا تو کہا کہ یہ میں نے کہا یہ مجھے دکھانے کے لئے کر رہا ہے کہ نہیں آپ نے جو بات بتائی ہے یہ بات سچ ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو سوسائٹی میں تبدیل یہ ضرور آئے گی الحمدللہ اگر اس پروگرام سے پانچ افراد بھی جو ہیں وہ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لئے کمر بستہ ہو گئے ہیں تو بڑی بات ہے اور اللہ کرے کہ ایسا ہو میں اور آپ بھی ہمیں بھی ایک سارے کام جو ہیں وہ کرنے چاہئیے پچھلا پروگرام اس حوالے سطح خود بحجت الودہ کی حوالے سے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج جو کچھ میں نے تمہیں سب کو بتا دیا ہے تو جو حاضر ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو غائب ہیں غائب ہیں ان سے مراد ہم لوگ تھے جو نہیں ہیں اور اس پر بات بھی ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا ایمان بڑا خوبصورت ہے جو بغیر دیکھے مجھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے ایک خوشخبری بھی جو ہے وہ ہم نے چونکہ ہمارے ہاں صرف ڈرانے کا رواج بہت زیادہ ہے ہم اللہ کے قہر کی باتیں زیادہ کرتے ہیں اس کے عذاب و غضب کی باتیں یہ ہے سب کچھ ہے حقیقت ہے لیکن وہ رحیم و کریم بھی تو ہے بندوں کی توبہ کو قبول بھی تو کرتا ہے تو دونوں پہلو دونوں وہ تذبذب کی کیفیت رہے پتہ نہیں بخشے جائیں گے پتہ نہیں مارے جائیں گے یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے تو اسی طرح کے کچھ باتیں ہو رہی تھیں سب تو مجھے یاد نہیں رہتی ہیں آشویہ صاحب کو الحمدلہ اللہ تعالی نے بہت اچھا حافظہ دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کے حافظے سے فائدہ اٹھائے جائیں السلام علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کچھ ٹپس میں نے دے دی ہیں شاید ایسی کچھ باتیں جی دی مبارک و سلم پشی مرتبہ یعنی آخری نشیس میں ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ خطبہ حجت الویدہ کے جو مبارک ارشادات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے آخری سے پر کلام ہو رہا تھا جس میں یہ بات بھی ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے گواہی دے بھی دی گواہ بنا بھی لیا اور گواہی لے بھی لی گواہی دے دی دی دین کی گواہ بنا لیا اللہ سبحانہ و تعالی کو اور گواہی بھی لے لی صحابہ اکرام سے کیوں کہ کل پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ پیغام پہنچا ہے کے نہیں اور امت اسے بھی سوال کیا جائے گا پھر یہ ذکر بھی آئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ اب تم میں سے جو یہاں موجود ہے حاضر ہے وہ غائب تک جو یہاں موجود نے اس پیغام کو پہنچا دے وہ کم و بیش سوالاک انبیاء رسول کا سسلہ جن کے ذریعے وحی کا پیغام آتا رہا وہ ختم ہوا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی ختم نبوت کے طفیل اب یہ انبیاء والے کام کی ذمہ داری امت کے کاندوں پر آگئی اور کم و بیش سوالاک ہی صحابہ اکرام وہاں پر موجود ہے یہ مینجمنٹ جو ہے کس قدر حیرت انگیز اور یہ پروردگار ہی کر سکتے ہیں کہ کائنات میں سے بہترین انسانوں کو چنہ نبوت کے لیے تو وہ بھی کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے اور امت کا کام چلانے کے لیے جو بہترین لوگ منتخب کیے گئے اس زمانے کے وہ بھی کم و بیش اتنے ہی تھے تو سوالاک کا وہ دروازہ تو ہو گیا بند جن پر وحی کا نزول ہوتا تھا اور اب یہ ذمہ داری ٹرانسفر ہو گئی ان سوالاک پر جو نبی اکرم علیہ السلام کی صحابہ ہیں اور امت مسلمہ کی کریم ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں ہاں پر تو آپ نے فرمایا کہ اب جو تم میں سے حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دیں اب آج اس کے معنی کیا ہم تک کلام پہنچ چکا ہم تک کلمہ کی دعوت پہنچ چکی ہم نے کلمہ پڑھ بھی لیا نبی اکرم علیہ السلام کی ختم نبور کے اخرار بھی کر لیا اب ہم شاہد ہیں ہم گواہ ہیں اس دین کے اب اس دین کی گواہی دوسروں تک پہنچانا اپنے قول سے بھی پہنچانا اہم موقع خطبہ حجت الودا کے موقع پر بالکل آخر میں جب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے حوالے ہو رہی پھر یہ ذکر بھی ہوا کہ آج امت اگر برپا کی گئی تو اس مشن کے لیے اور امت یہ کام کرے گی تو واقعاً دنیا میں عروض پائے گی آج ہم دنیا میں امت کے حالات کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو خون ارزا ہے یعنی سب سے زیادہ لہو جو آسانی سے بہ رہا ہے وہ مسلمان کا خون ہے ہم اغوانستان عراق کو دیکھتے رہے اور جس کی حمایت میں کوئی دنیا سے ایک لفظ کہنے والا بھی نہیں ہے یعنی یہ ذلت اور اسوائی کی وہ انتہا ہے کہ پونے دو عرب مسلمان زمین پر موجود ہیں ہر چوتہ یا پانچویں انسان زمین پر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن آج امت زبوحالی کا شکار ہے بنیادی وجہ امت میں اپنی ذمہ داری کو چھوڑا ہے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑھ رہے اللہ ہمارے حال پر رحم کرے ہمارے بھائی ہماری بہنیں شام میں برما میں جہاں مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ ہمارے عام مسلمان بھائیوں بہنوں کو ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے ہمارے حکمرانوں کو بھی ذمہ داروں کو بھی توفیق دے کہ وہ امت والے پہلو کو اجاگر کرے کہ ہم ایک امارت کے ماننے حدیث کے مطابق ایک جسم کے ماننے حدیث کے مطابق اور کسی جگہ مسلمان کی تکلیف ہے تو وہ ہماری تکلیف ہے البتہ سب سے بالتر بات یہ ہے امت جس کام کے لئے برپا کی گئی وہ آل امران کی آیت امر ایک سو دس تم بہتریت امتوں جنہیں لوگوں کے لئے برپا کیا گیا تم نیکی کا حکم دو گے بدی سے روکو گئے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی یہ ہے ذمہ داری جو حجد وعدہ کے موقع پر امت کے حوالے کی گئے اس پر ہم نے تفصیلاً پشلی نشیس میں کلام کیا تھا ناظر مطابق زندگی گزارنے کے لئے جس طرح صحت کے لئے قائم رکھنے کے لئے زندہ رہنے کے لئے غیظہ کے ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ایمان کو روحانیت کو سلامت رکھنے کے لئے نظریہ فکر اور عبادات کے ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح سارے معاملات کو اسموتلی چلانے کے لئے حیات ہے جس نے بتایا کہ اگر یوں کرو گے تو یہ معاملہ صحیح ہوگا اور یوں کرو گے تو نہیں ہوگا یہ جتنی ظلت آج ہم جس کا تذکرہ بھی شجاہ صاحب نے کہا جتنی ظلت آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جتنی مار کارٹ ہو رہی ہے صرف مسلمانوں کی حد تک اور ان کا کوئی حامی بھی نہیں ہے کوئی حامی و ناصر کوئی حمایت کرنے والا حد یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کی حمایت کرنے کو تیار نہیں ہے اس وقت اللہ جانے کہ کیا صورتحال ہوگی اور یہ صرف اسی لئے ہے کہ ہم دین سے دور ہیں ہم قرآن سے دور ہیں ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے جس سے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو دنیا میں تمہاری ہوا بنی رہے گی ایک زمانہ وہ بھی تھا جب گنتی کے لوگ مٹھی بھر لوگ جاتے تھے اور سلطنت رومہ پر خوفتاری ہو جاتا تھا جی تین ہزار صحابہ ہیں اور دو لاکھ کا مجمع ساتھ میں ہیں اور جہاں یکے بعد دیگرے تین صحابہ اکرام جو سے پھر سالار مقرر ہوئے یکے بعد جہید ہوئے پھر خالب بن ولید رضی اللہ عنہ ان تین ہزار کے لشکر کو وہ دو لاکھ کے نرگے سے نکال کر لے آئے مگر یہ تین ہزار بھی اس دو لاکھ کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے تھے تین سو تیرہ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے تو ایک ہزار کا لشکر جو کفار کہا تھا جو پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے اور وہ تین سو تیرہ جو کم و بیش نہتے ہیں وہ جنگ کے باقاعدہ ارادے سے نہیں نکلے تھے مگر جب اللہ ان کے ساتھ تھا تو وہ غالب رہے اور کم و بیش اب پونے دو عرب مسلمان زمین پر موجود ہیں پونے دو عرب کلمہ گو جس دنیا میں موجود ہیں ارس کر دوں آج کی صورت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ناظر کرام توجہ فرمائیے گا یہ انالیسس ہمارے نہیں ہوتا ہم سارا انالیسس کرتے ہیں خالص مادہ پرستی کی بنیاد پر ظواہر کو دیکھ کر اور میٹریلسٹک اپروچ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ابو دعو شنیف میں آپ نے فرمایا کہ انقریب قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی جیسے دسترخان چن دیئے جانے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ آئی اور کھانا کھائیے اور ہمارے محورے میں کہتے ہیں کہ لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی تو صحابہ اکرام نے ارس کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا ہماری تعداد کم ہوگی آپ نے فرمایا کہ نہیں بلندم کثیر تمہاری تعداد تو بہت ہوگی جیسے کہ ہم بات کریں پونے دو عرب سے زائد مسلمان ہر چوتہ یا پانچوہ انسان اس کا زمین پر وہ کلمہ گو ہے مسلمان ہے لیکن صحابہ اکرام نے ارس کیا اللہ کے پیغمبر اگر تعداد زیادہ ہوگی تو پھر یہ حالت کیوں ہوگی فرمایا تمہیں واہن پیدا ہو جائے گا ارس کیا اللہ کے پیغمبر واہن کیا ہے واو دو تشمیہ اور نون یہ واہن کیا ہے فَرْوَحُبُ الدُنِيَا وَقَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت آج مسلمان اللہ ہمیں معاف کرے اکثر و بیشتر اوپر سے نیچے تک آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے ہر مسلمان ملکے سمجھ رہے چلو شکر ہے میں تو بچ گیا خوب کسی نے کہا یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جب وہ پنجری کے اندر مرگیوں کو نکالا جاتا ہے تو پچاس مرگیاں اگر تھی تو پانچ نکال لی گئی تو باقی سمجھتی ہے چلو ہماری جان چھوٹی حالیٰ کہ ان کو نہیں بتا کل تو مادی بھی آنے والی ہے غور کرنے کی بات ہے حب الدنیا وقراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا جب یہ وہن یہ بیمادی تم میں پیدا ہوگی اس طرح تمہیں گاجر مولی کی طرح کٹا جائے گا قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی تم پر حملہ آور ہونے کے لئے یہ تذہیہ ہمارے سامدے رہنا چاہئے آج ہم خوابوں کے دنیا میں شاید رہ رہے ہیں خوش فہمیوں کے اندر ہم پڑے ہوئے ہم تو بڑے اچھے بڑے پیارے اللہ کا شکر ہے بڑے پیارے ہیں لیکن آج پیاروں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کو بھی انالیسس کرنے کی ضرورت ہے اللہ آج بھی اللہ کلی شہین قدیر ہے اللہ کو ہم پر رحم نہیں آتا کیا قرآن کے ماننے والے رسول اللہ علیہ السلام کے ماننے والے اسلام کے ماننے والے اور آخرت کے ماننے والے کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ کا اٹل قانون ہے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا اللہ کا اٹل قانون ہے ذمہ داری ادا کرو اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ہوگی ذمہ داری کو فراموش کروگے امت کو تتر بٹر کروگے نبی علیہ السلام کے مشن کو پسے پوچھ ڈالوگے تو یہ سو کچھ ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ناظرین مطمی یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے ہم نے اللہ کے دین کو ایک طرف رکھ دیا ہے اللہ کے بتائے ہوئے قائدے کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے قائدے ہم پہ جو مصیبت آتی ہے وہ من جانب اللہ نہیں ہوتی ہمارے آمال کا نتیجہ ہوتی ہے اللہ تو اپنے بندوں پر رہم کرنے والا ہے ہاں تم بھی زہر وہ ضرور کی جاتی ہے جنگ کے موضوعات پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کہ ایک چھوٹی سی مثال بھی اگر ہم اپنے زندگی ملے آزمائش سے گزارا گیا وہ درے پہ پہتی صحابہ اکرام مقرر تھے غزب احد کا معاملہ خطا ہو گئی ستر صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہے بات تو واضح ہے بالکل پیغام یہ دیا گیا ہے اگر ہٹو گے مقرر کردہ بات سے تو پھر نقصان تھا تمہیں اور ایسا نقصان ہوگا اور آج ہماری صورتحال کیا ہے ہم تو اس کلیور کے لوگ بھی نہیں ہیں ہماری کوئی اوقات نہیں ہم ان کی جوتیوں کے خاک بلکہ جوتیوں کے خاک بھی بڑی شئے ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرما رضی اللہ عنہ جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوتے تھے ان گھوڑوں کے نتنوں میں جو خاک جا رہی ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے کتاب پسے پش دالی گئی ہے اللہ کے پیغمبر راتوں کو کھڑے ہوں آج امت کے پاس پانچ وقت کی نماز کیلئے وقت موجود نہیں ہے صحابہ کی جانے قربان کر رہے ہیں اللہ کی رحمیں تب اللہ کا دین سر بلند ہوتا ہے اور آج امت پسینہ بہانے کو بھی تیار نہیں ہے امت ماف کیجئے گا ناظر کرام ماف کیجئے گا آج ہمارے ہاتھ بھی اٹھتے ہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے کہ اللہ ان کی مدد فرما میں اپنے دل سے پوچھوں میں نے پشلے چوبیس گھنٹے میں اپنے شام کے بھائی بہنوں کے لیے اپنے برما کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے دنیا کے اور ممالک میں پسنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے میں نے پشلے چوبیس گھنٹے میں کتنی مرتبہ دعا کی ہے اس سے پتا چل جائے گا میں کس امت کا ماننے والا ہوں اور آج میں کھڑا کہاں پا ہوں میں کتنا سنسیر ہوں سچی بات ہے امت سے ہمارا ریلیشنشپ کیا ہے ہمیں کس لڑی میں پیرویا گیا تھا اللہ برکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے سیرت النبی کا پروگرام ہے مسلمانوں کا پروگرام ہے دین کا پروگرام ہے نبی محتم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا پروگرام ہے اور جن لوگوں کے لیے بات ہو رہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس ساری دنیا میں خطہ اردھ پر کررہ اردھ پر پھیلے ہوئے پونے دو عرب مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں آن ظلت و خواری سے دو چار ہیں اور جیسا کہ شویہ صاحب نے وقفے سے پہلے کہا تھا کہ امانداری کی بات ہے میں بھی آپ میں شامل ہوں کہ ہم نے کتنی دعائیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں غیاب میں کی جانے والی دعا تو خبول کی جاتی ہے کوئی اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کرے جو اسے جانتا بھی نہ ہو لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے بھائیوں کے لیے دعا نہیں کرتا ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نسبت کا خیال لکھنا ہے اور ان کی نسبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تب اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اسی امت پناہ یہ بڑا پیارا لفظ ہے امت پناہ اس کو ہمیں پروان چڑھانا ہے بالہ تر ہو کر ہمیں امت پنے پر آنا ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عملی زندگی کا تعلق ہے اس سے ہم آپ دیکھیں مثال کے طور پر ناظرین ہم اپنے روئیوں پر گوھر کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری پریشانیوں کا سبب بن رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتائج کچھ اور نکلے مثال کے طور پر ہمارے ہیں بارشیں نہیں ہو رہی نماز استسقہ پڑھی گئی ہے مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں طالبین تھا کہ امام کعبہ پاکستان آئے تھے یہاں اسٹیڈیوم میں کراچی میں میں بیٹھا ہوں تو کراچی اسٹیڈیوم کے پاس جو امام کعبہ نے نماز استسقہ پڑھانے کی ان سے درخواست کی گئی تھی اور استسقہ کی نماز ہم بھی آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ لوگ آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے اسٹیڈیوم سے نکل کے ہم وہاں تک پہنچے ہیں اس قدر ٹوٹ کے بارش ہوئی تھی کہ گھر پہنچنا مشکل ہو گیا تھا ڈیڑھ بجے نماز استسقہ ہوئی تھی اور ہم رات کو آڑ بجے بمشکل گھر پہنچے تھے اور قیامت خیز بارش ہوئی اللہ قبول فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں جی حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو قوم زکاة روک لیتی ہے اللہ اس پر بارش کو روک لیتا ہے جو قوم زکاة روک لیتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر بارش کو روک لیتا ہے اور مجھے اجازت دیجئے پاکستان ڈاکٹر صاحب ایک ذریعی ملک ہے یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور ہمارا ستر فیصد حصہ وہ زراد سے منسلک ہے اور یہ جو فصلے سال میں دو دو مرتبہ فصلے اکتی ہیں یہ مسئلہ بھی علماء کرام بیان فرماتے ہیں زکاة تو کیش ان کیش ایکولیٹس پر مال پر سال میں ایک مرتبہ ہے لیکن فصلوں پر عشر ہوتا ہے اور عشر ہر فصل پر دینا ہوگا دیکھ لیا جائے جو لوگ زراد سے منسلک ہیں اور جن کے پاس سیکڑوں کے اعتبار سے ایک ارز پر پھیلی ہوئی زمینیں موجود ہیں کیا وہ اپنی زکاة اپنا عشر صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں اور ہم جو صاحب ستاعت لوگ ہیں کیا امام داری سے ہم اپنی زکاة ادا کر رہے ہیں آپ نے بھی مفتیان کرام کے ساتھ پروگرامز کیے ہیں ہمیں علم ہے الحمدللہ آج تو لوگ سوال کرتے ہیں اس پہ زکاة تو نہیں ہے نا اس پہ زکاة تو نہیں ہے نا یہ انداز کوئی وے آؤٹ نکالنے والا تو نہیں کہ زکاة سے ہم بچنا چاہتے ہیں ہیلو کا میں ذکر نہیں کر رہا ہیلے 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 تو کیا ہم اللہ کے ساتھ اس کے حکم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آخر تو جو قوم زکاة روک لیتی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بارش روک لیتا ہے معلوم ہوا نمازِ استسقہ ضرور ادا کیجئے سورہ نو کے مطابق استغفار کا بھی اتمام کیجئے بارش کے حصول کے لیے مگر گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا نافرمانیوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور وہ جو امتیوں نے امت والا کام چھوڑ رکھا یہ صرف سے بڑا جرم ہے میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ آج نمازِ استسقہ پڑھ کے بارش نہیں ہوتی آج ہم دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہاں ہماری دعائیں جو ہیں وہ مقبول نہیں ہوتی بظاہر مقبول نہیں ہوتی وہ رکھ لیتا ہوگا اٹھا کے یہ اس کا طریقہ ہے یہ وہ الگ بات ہے لیکن قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کرنے کے لیے جس عمل کی ضرورت ہوتی ہے استسقہ ادا کرنے کے لیے جس عمل کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس طرح استسقہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے استسقہ پڑھ لی بارش ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے لیے کوئی سپیشل انتظام کیا ہوا ہے کہ ہم استسقہ پڑھیں وہ بارش کر دیں ہمارے لیے سپیشل انتظام یہ تھا کہ تم زکاة دو تو ہم تمہارے معاملات چلاتے رہیں گے تم سوت سے باز آجاؤ تو ہم تمہارے معیشیت کو فروغ دیتے رہیں گے تم ظلم سے باز آجاؤ تو ہم تمہارے سوسائٹیوں میں امن قائم کر دیں گے تم اللہ کے نظام کے لیے کام کرتے رہو ہم تمہارے نظام کو خود مستحقم کر دیں گے پھر مجھے اجازت دیجئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے حرام مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے قبول نہیں حرام مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے قبول نہیں ہمیں وہ حدیث تو معلوم ہے کہ صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے بالکل صحیح بات ہے حدیث شریف میں ہے یہ بھی حدیث شریف میں کہ مال حرام کا صدقہ قبول نہیں ہوتا اگلی حدیث جو سنار چارہ وہ یہ ہے مال حرام رکاوٹ ہے دعاوں کی قبولیت میں مال حرام رکاوٹ ہے دعاوں کی قبولیت میں کسی نے یتیم بھتیجے اور بھتیجی کی جائداد ہڑپ کیوئی ہے کسی نے بیوہ بھاوچ کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے کسی نے بہن کا یا بیٹی کا حصہ نہ دے کر وراست کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے کوئی جو ہے وہ جناب جھوٹ بول کر مال بیشتا ہے کوئی سیمپل یہ دکھا کر سپلائی کچھ اور کر کے مال حرام اگر پیٹ میں بھر رہا ہے کوئی رشوت کے ذریعے اپنے پیٹ کے اندر انگارے بھر رہا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا واقعہ سن لیجئے ان کے دور کا واقعہ سن لیجئے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ڈاکسا مجھے اجادت دیجئے گا ایک صاحب صاحبی بھی نہیں کہوں گا ایک صاحب شریک ہے قتال کے میدان کے اندر بخاری شریف کے حدیث ہے ہاں قتل ہو گیا وہ شخص صحابہ اکرام نے کہا یہ تو جنتی ہے اللہ کے راہ میں قتل ہو گیا تو شہید ہو گیا جنتی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں فرمایا کہ نہیں یہ جہنمی ہے یہ جہنمی ہے اللہ کے رسول ایسا ہے کیوں اس نے غنیمت کے مال میں سے چادر نکال لی تھی ایک چادر ایک چادر صرف غنیمت کا مال ریاست کا مال ہے اجتماعی ملکیت ہے داقل ہوگا یا صاحب اختیار اپنے حساب سے اسے تقسیم کریں گے غنیمت کا مال ہے اور واقعہ صرف یہ ہوا تھا کہ اس غنیمت کے مال میں سے ایک چادر انہوں نے نکال لی تھی تو اب بتائیے کہ ہم یہ شکوا کریں کہ ہماری نواز سسقہ قبول نہیں ہو رہی ہم یہ شکوا کریں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہم یہ شکوا کریں کہ ہر مین میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہم یہ شکوا کریں کہ جمعہ کی نمازوں میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا اسے کرا ماف کیجئے کہ ہم بشارت کی بھی بات کرتے ہیں ہم جو بشارتیں ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں لیکن یہ بھی پارٹ آف ٹرث ہے یہ بھی حق کا بیان ہے یہ ریالیٹی ہے ہماری کروڑوں کی تعداد ہے جمعہ کی نمازوں کے اندر جمعہ کی نماز کے اندر کیوں نہیں دعائیں قبول ہو رہی مال حرام اگر وجود میں جا رہا ہے ظلم اگر ہم کر رہے ہیں قطع رحمی اگر ہم کر رہے ہیں حق تلفی ہم کر رہے ہیں حقوق علیبات کو پہمال کر رہے ہیں اللہ کی دین کو فراموش کر رہے ہیں امت والے کام کو فراموش کر رہے ہیں تو آج ہمارے ساتھ جو کچھ اور ہے وہ ہمارے سامنے اس کا احساس کر کے ہمیں سیدھا ہونا ہے ہمیں سچی توبہ کرنی ہے سچی بات یہ ایک کام جو کرنے کا ہے بہت سمپل سا کام ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے اور ہم نہیں کر رہے نمازیں استحسقہ بھی پڑھنی چاہیے قبول ہوگی یقیناً ہوگی پڑھتے رہنا چاہیے اگر بارش نہیں بھی ہوتی تب بھی پڑھتے رہنا چاہیے رب کے حضور کھڑے تو ہونا چاہیے سنت پر عمل تو کرنا چاہیے ایک سنت کو زندہ کرنا چاہیے اپنے رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے چاہیے بلکل کرنا چاہیے لیکن ایک بات جو پہلے بھی ہم کئی مرتب پروگرام کر چکے ہیں اور پتہ نہیں کیوں دل سے یہ بات میں کر رہا ہوں آپ کے درمیے ہم سب کر رہے ہیں کہ بلکل ایک سمپل سا حل نظر آتا ہے جو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے میں انفرادی طور پر ادارے قوم سربراہ مملکت اب کیا کہا جائے بارل سربراہ مملکت سب مل کر اگر اجتماعی طور پر توبہ کریں تو اللہ کو یہ توبہ کرنا بڑا پسند ہے ممکن ہے کہ ہم ایسا کریں تو امت پرسر یہ برا وقت جو آیا ہے یہ ٹل جائے اور مجھے اجازت دیجئے توبہ سے قبل اعتراف تو کر لیں توبہ میں تب کرتا ہوں میں جب گناہ کو گناہ سمجھوں میں اپنی غلطی کو غلطی مانوں میں اپنے جرم کو جرم سمجھوں کیا آج میں میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں میں اپنے جرم کو جرم سمجھ رہا ہوں میں گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہوں میں اپنے شبروس کے معمولات کو تو قرآن و سنت کی قسورٹی پر پرک کر تو دیکھ لوں کہ میں اللہ اور اس کے پیغمد علیہ السلام کی منشاہ اور چاہت کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا ان کی منشاہ اور چاہت کے خلاف عمل کر رہا ہوں خدا کی قسم یہ پہلا قدم توبہ تھا ناظرین ایک وقفہ لے کر آتے ہیں پھر بات کریں گے آپ سے ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ناظرین مہترمہ سیرت کا پروگرام شروع ہوا اور ظاہر ہے کہ کچھ دل کے فپولے تھے جو فوڑنے کو دل چاہتا تھا اور ظاہر ہے رسول اللہ کا تذکرہ ہو اور رسول اللہ کا تذکرہ ہو اور امت کے مسائل پر گفتگو نہ ہو چونکہ رسول اللہ نے تمہیں ساری زندگی اس امت کے لئے وقف کر دی تھی اور اس امت کی خاطر جو دکھ جھیلے تھے اس کا تصور اس کائنات میں ممکن نہیں ہے آج وہی امت جو ہے وہ رسوہ ہو رہی ہے زلیل ہو رہی ہے اے خاصہ اے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے ہمیں اپنا اعتصاب بھی کرنا چاہیے اپنے مسائل کو بھی زیر بحث لانا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو تمبیر بھی کرنی چاہیے توجہ بھی دلانی چاہیے اور اس پروگرام میں اتفاق یہ ہوا ہے کہ اتفاق کیا ہوا حقیقت یہ ہے کہ چونکہ بات سیرت النبی کی تھی اور سیرت النبی کا اطلاق جو ہے امت پر ہوگا اور امت جن حالہ سے دوچار ہے اس کو ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے پتہ تو ہونا چاہیے کہ آخر ہم یہ ٹھوکرے کھا کیوں رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بلکل بجاہ فرمایا باران ہم نے دردے دل تو رکھا ہے اور جو آخری بات آ رہی تھی گفتگ میں وہ ہے اجتماعی توبہ کا معاملہ دیکھیں امت پر یہ مسائل اب اجتماعی ہیں کچھ افراد یقینا امت پر بڑے نیک ہیں پارسہ ہیں عبادت گزار ہیں تحجد گزار بھی ہیں لیکن افراد کے حوالے سے بلکہ یوں کہیے کہ اجتماعیتوں کے حوالے سے اللہ کے فیصلے اجتماعی عمال کے بنیاد پر ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی اجتماعی صورت حال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ستاون مسلم ممالک ہیں ایک جھنڈے تلے کیوں ہم جمع نہیں ہو سکتے یہ سارے ستاون اٹھاون ممالک ایک اللہ کو ایک رسول کو ایک قرآن کو ایک نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو اس سطح پر ہماری توبہ کیا ہوگی اپنی وہ اصل بنیاد جو کلمی کی بنیاد ہے اس کو مضبوط کرنا ایک ایک اسلامی ملک یا مسلم ملک کی سطح پر اجتماعی توبہ کیا ہوگی جس جس شخص کو اختیار حاصل ہے جس جس خطہ زمین پر وہ اللہ کی امانت سمجھے اور اس خطہ زمین پر اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کے احکامات کو نافذ کرنے اور وہ کام جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کے باعث بنتے ہیں ان کاموں کا وہ خاتمہ کرے کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے پھر جو جو جس جس سیٹ پر موجود ہے جس جس سطح پر ہے وہ اس اس سطح پر رہ کر اپنے معاملات کو پرکھے کہ کہیں قرآن و سنت کی ڈیوییشن یا قرآن و سنت کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی وہ اس سے توبہ کرے اور اپنے معاملات کو درست کرے اور میں اور آپ انفرادی طور پر بھی اپنے معاملات کو دیکھیں اور اپنے معاملات کو درست کر کے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے طرف لائیں یہ افراز سے لے کہ اجتماعی تک کی توبہ یہ توبہ اگر ہوگی تو اللہ کی مدد شامل ہے شجاہ صاحب ایک چیز اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی بات ہونی چاہیے ہماری تو خیر ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ایک معامل اس سے میں آپ کے پروگرام کا میز بان ہوں شجاہ صاحب ایک دینی سکولر ہیں تو ہمارے ظاہر ہے اتنا امپیکٹ تو نہیں ہو سکتا لیکن کسی سطح پر بات تو ہونی چاہیے پچھلے دو تین پروگرام پہلے مطالعہ صیرت النبی پر ہم بات کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ماہر ربیل اول کے تعلق سے بات کر رہے تھے وہ بات مجھے پھر اللہ تعالی نے یاد دلا دی ہم اپنی گفتگو میں ریفرنس صیرت کا لائیں ہم اپنی گفتگو میں ریفرنس اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کا لائیں ہم اپنی گفتگو میں ریفرنس اللہ سبحانو تعالی کے کلام کا لائیں جب آپ گفتگو فرمارے تھے بھی جو پچھلی بات آپ نے ملک اے اور ملک بھی کہا تو مجھے قرآن یاد آیا قرآن کہتا ہے سورة الحجرات میں کہ جب ایمان والوں کے دو گروہ لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلاح کرو اور انصاف کے ساتھ صلاح کا معاملہ کرنا اور عادل کرنا ان کے ساتھ باقی لوگ تماشائی نہ بنیں یہ یہ نہیں کہا چلو جی ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے نہیں تم ریلیٹڈ ہو یہ امت کا معاملہ ہے تو اگر امت کے دو گروہوں کے درمیان قرآن ایمان والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر یعنی ایمان والوں میں کبھی اتنی شدید اختلاف رائے کیا نظام بھی پیدا ہو سکتا ہے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے کہ قتال پر آمادہ ہو جائیں تب بھی قرآن کہتا ہے ایمان والے سبحان اللہ وَإِمْ طَوْئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُتَتَلُ اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپ اس میں لڑ پڑیں تو تم کیا کرو تماشائی نہ بنو تم اپنے آپ کو انرلیٹڈ نہ سمجھو کہ میرے تو کوئی تعلق نہیں میرے کوئی مسئلہ نہیں نہیں تم اس کا حصہ ہو کیا مطلب تم امت کا حصہ ہو تب ان کے درمیان صلاح کراؤ اور عدل اور انصاف کا رویہ ان کے ساتھ اختیار کرو یہ ہے جو امت کے بڑوں کو بڑے پن کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس بڑے کام میں اپنے حصہ ڈالنا چاہیے اصل بار ڈاکسرم پتہ ہے کہاں کے رکھتی ہے مجھے اپنی ذات اور اپنے مفاد سے بڑھ کر امت کے مفاد میں سوچنا ہے اور یہ بات ایمان کی بنیاد پر آسکتی اور ایمان کے لئے پھر ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا ایمان کے لئے پھر ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی طرف آنا پڑے گا ایمان کے لئے پھر ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سیند کی طرف آنا پڑے گا اسی کا حوالہ انہی کے حوالے انہی کے حوالے یہ بات ہے جب میں ایمان کی آبیاری محسوس کروں گا تو پھر میں ایمان کے تناظر میں سوچوں گا اور جب میں ایمان کے تناظر میں سوچوں گا تو میں پہنی دو عرب مسلمان اور امت کیلئے سوچوں گا اپنی ذات اور اپنے مفاد کیلئے نہیں سوچوں گا بلکہ میں ایک بات عرض کر رہا تھا آدھی بات اس میں آئی تھی آدھی بات رہ گئی تھی حدیث شریف کے کفر ملت واحد ہے اور جب اسلام دشمنی کی بات آئے مسلمانوں کی دشمنی کی بات ہے یہ سب ایک جگہ کھڑے ہوں گے کیا یہود کیا نسارہ کیا ہنود سب کے سب ایک جگہ گھڑے ہوں گے ایک پچھ پر ہیں یہ لوگ اور اللہ ہمیں معاف رکھے جب یہ کسی پر ظلم کرتے ہیں کسی ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں کس فرقے کے لوگ رہتے ہیں مسلمان ملکوں کی بات ہو رہی ہے کس مسلک کے روگ رہتے ہیں کس گروہ کے لوگ رہتے ہیں کونسی پارٹی والے وہ ان کو اسلام سے محبت یا مسلمان ہونے کی بنیاد پر اٹیک کرتے ہیں یعنی وہ تو ہمیں مسلمان مانتے ہیں ہمیں ایک مانتے ہیں ایک امت مانتے ہیں اور ہمارے اخلاص آدشے کرتے ہیں تو کیا ان کا یہ طرز عمل ہمیں سبق نہیں سکھا سکتا ہم اسے سبق نہیں لے سکتے کہ ہم ان کے مقابلے میں ایک ہو کر اور متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرسکے اور ان کا جواب دے سکے اور ابھی بھی دیکھ لیں جو دنیا میں عالمی تناظر میں جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح قتل و غارت گری ہو رہی ہے میں ویسی بات کھل کے کر رہا ہوں بلا کس تکلو کرنی چاہیے امت ہونے کی حیثیت سے بات کرنی چاہیے دشمن مسلمان سمجھ کے ہمیں مار رہا ہے اور ہم جو ہیں وہ آپس میں یہ سوچ کہ اچھا ہے آٹھ ٹھیک ہے فلاں لوگ ہیں نا اچھا ہے اس گروہ کو کم ہونا چاہیے یہ ہمارا جو رویہ ہے یہ پوری امت کے بڑے نقصان کا ذریعہ ہے ہمارا مقصد بنیادی طور پر کسی مسلک کی بات کرنا نہیں ہے دین کی بات کرنا ہے ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ کیو ٹی وی جو ہے وہ تمام مسالک کے درمیان ایک محبت کا رشتہ قائم کر کہ صرف دین کے لئے خدمت کرنے پر تیارہ اور اسی جذبے کے تحت جو ہیں وہ آپ سے گفتو کر رہے ہیں کہ جب تک ہم گروہوں میں بٹے رہیں گے ہم پر اسی طرح عطاب نازل ہوتے رہیں گے بلکل ہمیں ایک اجتماعی رویہ اختیار کرنا چاہیے مسلمان والا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور مسلمان والا رویہ اختیار کرنے کے لئے ہمیں سیرت النبی کی طرف لوٹ جانا چاہیے کہ جب ایسے معاملات آتے تھے تو رسول اللہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تو ایمان کا وہ رشتہ عطا کیا کہ بلال کو حبشہ سے سلمان کو فارس سے اور سحیب کو روم سے لاکر ایک جگہ کھڑا کر دیا عربوں کے ساتھ لاکر کھڑا کر دیا یہ رشتہ وہ ہے جو پوری دنیا کو متحد کر سکتا ہے جو اس کے کلمے پر آ جائے یہ ایمان کا رشتہ وہ ہے جو گورے اور کالے اور عربی اور عاجمی کی تمیز ختم کر چکا تھا کر سکتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ و تعالی یہ وہ رشتہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے افراد کو ایک جگہ ایک مٹھی بنا سکتا ہے اس سے بنایا تھا اگر ہم ستر سال پہلے چلے جائیں تو جن مسالک آپ نے ذکر کیا ہم وہ سب تھے مگر اس سے بڑھ کر ہم مسلمان تھے اس بات پر اللہ نے ایک خطہ ہمیں عطا فرمایا تھا آج اگر ہم اس بالتر بات سے نیچے آگے تو مشکلات دیکھ رہے ہیں اسی بالتر بات پر آ جائیں گے تو عزت ملے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معاملہ ہوا تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کو عزت کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی ہے یہ تو وہ عمر تھا رضی اللہ تعالی عنہ جس کے گھر والے ڈاٹتے تھے کہ اونٹوں کو سمحالنا بھی نہیں آتا لیکن اللہ نے عمر کو عزت کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی ہے اللہ نے عمر کو عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے آج بھی اگر امت بچے گی جب بھی امت بچی ہے اسلام نے بچا ہے بے شک آج بھی امت کھڑی ہوگی تو اسلام پر کھڑی ہوگی صرف رسول اللہ کے نام پر امت بچ سکتی ہے اور آج بھی اگر اللہ کی عبدت آئی گی تو تب جب ہم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے قرآن کہتا ہے سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت امبر ساتھ ہیں اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت ان اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کا مضبوطی عطا فرما دے گا اور اگر ہم نے اللہ کے ساتھ مخلص نہ ہوئے اس کے دین اور اس کے پیغمبر کی بات کے ساتھ مخلص نہ ہوئے تو بھی قرآن ہی کہتا ہے سور علی مران کے آیت امبر ایک سو ساٹھ میں اینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد پر آجائے کوئی تمہاری غالب نہیں آسکتا وَيَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَلَّذِي أَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِ اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے تو بار ارس کرتا ہوں اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے تو بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اللہ کی طرف آنا ہوگا ناظرین مطلب پروگرام کا وقت آج ختم رہا ہے میں شجا صاحب سے کہوں گا کہ مقتصر سی امت کے لیے دعا کریں اور حدیث پیش کر دیں آج کی آپ کی خدمت میں حدیث تو یہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ظلم کرنے کیلئے کسی کے لیے حوالے کرتا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ظلم کرنے کیلئے کسی کے حوالے چھوڑ کر بیار و مددگار چھوڑتا ہے یہ حدیث آج کے حالات میں بہت قیمتی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی امت کی حفاظت فرمائے امت کے حال پر رحم فرمائے دنیا میں جہاں ہمارے مسلمان بھائی اور بہن مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اور امت کو اللہ واقعتاً امت پناہ عطا فرمائے ایک اللہ ایک رسول ایک کتاب ایک دین پر اللہ ہمیں متحد فرما کر اپنے دین کے لئے قبول فرمائے اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم فرج ان امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے جناب شجاودین شیخ اور اپنے میزمان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ نگمان و السلام علیکم و رحمت اللہ